مانا کو بندہ ایسا ہے جو شیر کی طرح بہادر رہے اور دار رہے یسے علامہ سائن لئے دیر مرحوم تھے وہ شیر تھے وہ اور واقعی ان پر اطلاق ہو سکتا ہے اس قائدے کا کہ میں نے شیر کو بولتے ہوئے دیکھا ساتھی عمر گران گزرے اس کی ایک بھنڈی مثال یہ مردہ جہل میں کی یہ کہاں سے برامد ہوا ہے کہاں اس نے پڑا کون اس کے مشایخ ہیں کون اس کے اسادزہ ہیں اچانک وہ مبلغ مفتی اور مدرس بن کر سامنے آگے اور ذلو فا ذلو کا مصداق بنا ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو مضمون آپ نے آج کے لئے منتخب کیا ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں صحابی رسول ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے قول سے پرانتے ہیں کہ لا تکونو عالمًا حتی تکونو متعلمن بھلا تکونو عالمًا بالعلم حتی تکونو عاملًا اس وقت تک آپ عالم نہیں ہو سکتے جب تک آپ متعلمنہ ہو اور اس وقت تک حقیق علم سے آراستہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے علم پر عمل نہ کریں ان کے اس قول میں دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ایک ان کا پہلا جملہ لا تکونو عالمًا حتی تکونو متعلمن کہ آپ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتے جب تک متعلمنہ ہو اس کا معنی ہے کہ عالم ہونے کے لئے طلب علم ضروری متعلمنہ ضروری اور یہ بات نبی الاسلام کے ایک حدیث سے ماخوض ہے انما العلم بالتعلم تبرانی کی روایت ہے کہ علم تعلم سے آتا ہے اور تعلم جو ہے یہ علماء اور مشایخ کے سامنے بیٹھ کر ہوتا ہے علم تعلم کے ساتھ ہے اور تعلم کا معنی علماء سے علم لینا علماء کے بعد جانا اور ان سے طلب علم کرنا یہ صحیح علم کی اساس ہے بغیر تعلم کا علم نہیں ہوتا وہ جو محدثی نے طلب علم کے مراحل بیان کی ہیں تو پہلا مرحلہ نیت کا عبداللہ بن مبارک کا قول ہے افضل علمی النیت اخلاص نیت پھر ثمت سمع پھر سمع علماء کے پاس جانا اور ان سے حدیث لینا سننا اور پڑھنا اور ثم الفهم اور ثم الحفظ اور ثم العمل اور چھٹا درجہ ثم العدا پھر آگے اس کو نشر کرنا اور بیان کرنا یہ چھے علم کے مراحل ہیں اور کسی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آج کے دور میں عبدالعلم العدا بن چکے کہ پہلا مرحل علم کا عدا ہے بس بندہ خطیب بن جائے اور مسند تدریس میں بیٹھ جائے ممر میں کھڑا ہو جائے نہ وہ تعلم ہوتا ہے نہ سمع ہوتا ہے نہ فهم علم ہوتا ہے نہ حفظ علم ہوتا ہے بس عدا کا شوق ہوتا ہے اس لئے اس عدا کے شوق میں بہت سے نئے لوگ سامنے آجاتے ہیں جن کے پاس طلب علم کا استفاضہ نہیں ہوتا ہے انہوں نے کہاں پڑا کسی ادارے میں کون اس کے مشایخ ہیں کون اس کے اسادزہ ہیں مخرج معلوم نہیں ہوتا ہے اور اچانک وہ دائی بن کر سامنے آجاتے ہیں ممکن اب بات ساتھیوں پر گراہ گزرے اس کی ایک بھونڈی مثال یہ مرزا جہل میں کی کہ کہاں سے برامد ہوا کہاں اس نے پڑا کون اس کے مشایخ ہیں کون اس کے اسادزہ ہیں اچانک وہ مبلغ مفتی اور مدرس بن کر سامنے آگئے ہیں اور ذلو فا ذلو کا مصداق بنا ہوئے نہیں ان مراحل کے ساتھ جو ابو دردہ کا قول آپ کو بتایا ہے کہ لا تکونو عالمن حتی تکونو متعلمن جب تک آپ متعلمی بنیں گے آپ عالم نہیں بن سکتے اور متعلم بننے کا معنی آپ کا مشایخ سے استفادہ مشایخ کے سامنے بیٹھنا ان سے علم لینا ان سے پڑھنا ان سے سننا یہ مرحلہ ضروری ہے اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں کہ عالم بالعلم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک علم پر عمل نہ کرو تو ایک علم اور ایک عمل یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں آپ اس میں لازم ملزوم علم کے لئے عمل ضروری اور عمل کے لئے علم ضروری اگر علمیں صحیح نہ ہو تو عمل جو ہے وہ غلط استوار پائے گا اور اگر علم تو ہو چاہے پوری بغارے حفظ ہو جائے لیکن عمل نہ ہو وہ علم بالکل بیکار اور خطاً غیر مفید ہے اس بندے کے لئے نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی اس پر شاہد عدل اللہم انی اصالوک علم نافع اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع علم نافع کا سوال علم نافع کی طلب علم نافع میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ کتاب و سنت کا علم دوسرا علم پر عمل کتاب و سنت کا علم نہ ہو وہ نافع نہیں منفع اگر ہوگی تو آرزی ہو سکتی اور اگر کتاب و سنت کا علم تو ہو مگر اس پر عمل نہ ہو تو وہ بھی علم نافع نہیں ایسا علم جو غیر نافع ہو اس سے آپ نے پناہ پکڑی جس کا معنی ہر علم نافع نہیں ہوتا ہر علم نافع نہیں ہوتا بلکہ علم نافع ہونے کے لئے یہ شرائط کتاب و سنت کا علم ہو فہم سلف کے ساتھ ہو اور اس پر عمل ہو تو علم و عمل آپ اس میں لازم و ملزم ہو مام بخاری نے جو باب قائم کیا کتاب العلم میں اور وہ باب ضرور مسئل بن چکا ہے امام بخاری صلی اللہ نے عجیب کام لے لی یہ باب ان سے منقد کروا کر بابن العلم قبل القول والعمل قول و عمل سے پہل علم قول و عمل سے پہل علم این فعلم انہو لا الہ الا اللہ پہلے یہ علم ہے پہلے یہ علم لو لا الہ الا اللہ کو عقیدے کا اللہ تعالی کی دین کا پھر استغفار بستغفر لذنبک پھر استغفار تو عمل کی بنیاد علم ہے عمل کی بنیاد علم ہے تو صحیح عمل جو ہے وہ صحیح علم پر موقوف ہے علم میں اگر غلطی ہو عمل بھی اس غلطی کے مطابق استغفار پائے گا حاغن قیم رحم اللہ نے اپنی تحریرات میں بار بار دو قوتوں کا ذکر کی ہے قوبت علمی اور قوبت عملی ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے قوبت علمی ہو اور قوبت عملی ہو قوبت علمی ہے اس کے لئے مراحل ضروری ہیں اخلاص ہو سماح ہو حفظ ہو فہم ہو اور پھر ساتھ عمل ہو پھر عمل کے بغیر علم کا فائدہ نہیں اور علم کے بغیر عمل استوار نہیں پاسکتا صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آغاد قرآن ہی سے ان دونوں مناہج کو وعدے کر دیا ایک عمل بلا علم دوسرا علم تو ہو مگر عمل نہ ہو غیر المغضوب علیہم والعضالین یہ دو راستے ہیں دو منحجیں ایک مغضوب علیہم کا دوسرا عضالین کا مغضوب علیہم یہودین نبی علیہ السلام نے خود اس کی تفسیر فرمائی ان کا منحج کیا تھا علم تھا فہم تھا لیکن قبود العمل نہیں تھا قبود العمل نہیں تھا اس دین کو جانتے تھے اس کی حقانیت کو جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو انسان جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار یہ کہتے تھے لیما تو اذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم کہ تم علم ہیں اللہ کا رسول جانتے ہو تم پھر مجھے تم تکلیفیں کیوں دیتے ہو مجھے ایضا کیوں دیتے ہو معنی علم تھا ان کے پاس وہ ان کا علم قبول اور عمل سے خالی تھا وہ اللہ کی غضب کے مستحق ہے مانا اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ انسان منہ جے یہود پر ہے اور یقیناً وہ انسان ہوں گے لازمان ہوں گے نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّا سَنَنَا مَنْ قَانَا قَبْلَكُمْ حَذْوَا نَعْلِ بِالنَّعْلِ کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیر بھی کرو گے ان کی مطابقت اختیار کرو گے جیسے ایک انسان کے دو جھوتے ایک دوسری کے مطابق ہوتے ہیں ہر لحاظ سے سائز میں اور ڈیزائن میں رنگ میں اسی طرح تم سابقہ قوام کی ہو بہو پیر بھی کرو گے جیسے جگتے آپ اس میں مماثل ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوگا حتیٰ لَو دَاخْلَ آہِتُمْ جُحْرَ ذَبِّلَّ دَخَلْتُمُو حتیٰ کہ سابقہ قوام میں کوئی بندہ آگر سانہ ایک جانور ہے زب زب کا معنی سانہ یہ حلال جانور اکثر لوگ اس کا معنی گوہ کرتے ہیں اس کا معنی گوہ نہیں ہے گوہ کو عربی میں ورل کہتے ہیں وَاوْ رَا لَام گوہ رام ہے اور سانہ حلال ہے تو سانے کے بل میں کوئی کر داخل ہوا ہو تو اس امت میں بھی ایک بندہ پیدا ہوگا جو سانے کے بل میں داخل ہوگا ایسی مطابقت تو جو منحج یهود ہے علم ہے معرفت ہے مگر عمدر قبول نہیں یہ غیر المغضوب علیہم کا یہ منحج ہے مغضوب علیہم کا جو اللہ کے غضب کے مستحق ہے بَبَاو بِغَضَ بِاللَّا غَضَ دوہرِ غضب کے مستحق ہیں بار بار یہ غضب کے مستحق ہیں یہود اور ظاللین یہ نصارہ ان کا منج کیا تھا عمل کا جذبہ تھا عمل کا شوق تھا بگر ان کا عمل علم کی احساس پر نہیں تھا ان کا عمل علم سے خالی تھا دلیل اور برہان سے خالی تھا تو وہ بھی ناکامی یہ ضلالت ہے گمرہ ہی ہے یہ منج ظاللین ہے منج نصارہ ہی ہے کہ عمل کا جذبہ ہو عمل کا شوق ہو مگر وہ عمل علم سے خالی ہو تو حق منج کیا ہے سراط اللہذین انعمت علیہ جو منعملہ اللہ کے انام یافتہ بندے اور انام یافتہ بندے جو ہیں ان کا منج ان دو نکتوں سے عبارت علم صحیح اور علم صحیح کے مطابق عمل انام یافتہ کون ہے دوسرے مقام پر اس کی وزاحت تو من یطع اللہ والرسول فاولائکم علذین انعمل اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین یہ منع علیہ بندے یطع میں من یطع اللہ والرسول اس میں علم و رمل دونوں ہیں دیکھیں اطاعت جانا من یطع اللہ والرسول اطاعت کا مادہ طوعن ہے طا وعن اس میں خوشی کا مان ہے یعنی اطاعت کرنا خوشی کے ساتھ اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرنا اس کی خوشی کے ساتھ اس کو اپنانا کسی تنگی کے بغیر کسی ذیغ کے بغیر کسی تعمل یا تردود یا شک اور شبہ کے بغیر اس کو قبول کر لینا تو قبول میں علم بھی اور عمل بھی ہے خوشی کے ساتھ تو جو من جال حقہ ہے جو ثراتی مستقی میں وہ علم و عمل پر قائم ہیں علم کون تھا علم صحیح جس وہ عمل صلف تھے ان کے فہم کے مطابق اور اس کے مطابق عمل یہ مطلوب ہے علم و عمل دونوں مطلوب ہیں علم صحیح اور عمل بالکل اس علم کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحی میں یہ تینوں مناہج وعدے کر دیئے اب یہ تینوں مناہج ساتھ ساتھ چلتے ہیں آج بھی بے تہاشا لوگ موجود ہیں جو جانتے تو ہیں ان کے ہن صحیح بخاری پڑھی جاتی پڑھائی جاتی مگر قبول نہیں ہے تعویلوں کے ساتھ رد کرنا حدیث کو بلکہ حدیث پڑھانے کا عدب یہ ہے کہ اس سے قبل کچھ علوم پڑھو وہ علوم کیا ہے جو آپ کو احادیث رد کرنے کے قواعد بتائیں وہ قواعد جان لیں پھر حدیث پڑھیں تاکہ حدیث کا انکار ممکن ہو سکے اس کا رد کرنا ممکن ہو سکے تو یہ تو علم کا فساد اور بگاڑ اگر عمل بھی اسی فساد پر قائم ہوگا تو اللہ کی ہم وہ قابل قبول نہیں ہے بہت سے بط لوگوں نے تراش لیے رد حدیث کے لیے شبہات قائم کر دیے مثلا مجاز کہ یہ مجازی معنی میں حقیقی معنی ہے یہ نہیں مجاز کا کوئی قرینہ ہوتا ہے آپ متلق و انان تو نہیں ہے کہ بس جس کو چاہو مجاز بنالو جو حدیث خلاف مذہب ہو یہ مجازی معنی میں حقیقی معنی میں نہیں اور اس مجاز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات میں لوگوں نے وہ بگاڑ پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے معتل کر دیا نعوذ باللہ انہوں نے کیا کر دکھایا جو اللہ قرآن اور حدیث نے پیش کیا وہ ہم نہیں مانتے ہم وہ اللہ مانیں کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اپنے مظہومہ اور انتہائی گمراہی پر اپنی قواعد کی روشنی تشبیح کا محذور اور حقیقت اور مجاز حالانکہ علماء سلف تو مجاز کو جانتے ہی نہیں تھے اور مجاز کہیں ہیں تو اس کا قرینہ ہونا چاہیے بغیر قرینے کے تو نہیں اور قرینہ کلام میں واضح ہوگا اگر کہا جا رئی تو اصدن یتکلم کہ میں نے شیر کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا یہاں قرینہ موجود تو شیر باتیں نہیں کرتا معنی کو بندہ ایسا جو شیر کی طرح بہادر رہے اور دھار رہے جیسے علامہ سان لگی دیر مرہوم تھے جیسے علامہ سان لگی دیر مرہوم تھے وہ شیر تھے وہ اور واقعی ان پر اطلاق ہو سکتا ہے اس قائدے کا کہ میں نے شیر کو بولتے ہوئے دیکھا تو حقیقی معنی سے عدول کسی قرینے کے تاہت ہے بغیر قرینے کے تو نہیں یہ بت تراشا ہے ابن قیم فرماتے ہیں یہ بت ہے اہل الرائے کے پاس متقلمین کے پاس مجاز سلف تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے حقیقت کیا اور مجاز کیا ہے سارا دین حقیقت پر قائم تھا مجاز تو اسطلاح یعنی بڑے عرصے بعد متاخرین نے نکالی ہے اور اللہ تعالیٰ قسمہ و صفات کے باپ میں ایسا اس کا استعمال ہے کہ نصوص کی یعنی ایک حیعت اور اس کی حقیقت کو بدل کے رکھ دی تعبیلیں کر کر کے یہ علمیں صحیح نہیں ہیں ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایسے بہت سے علوم ہیں جن کو پڑھنا بھی کفر ہو سکتے ہیں